خطبہ برکاتہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے انمیڈیا سال کی طرف سے مولانا عبدالمنان صاحب یہاں تشریف فرما ہے ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد اور خاص طور پر جو 32 سنانہ ختم نبوت کے انفرس منعقد ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہیں مولانا عبدالمنان صاحب کا تعرف کو رواتہ چلو کہ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے شورہ کے مجلس کے جو اہم رکان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی ما کانا محمد ابا احد من رجالكم ولیکر رسول اللہ و خاتم النبیجین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیجین لا نبیجا بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد اور مطلوب جو ہے جو ہمارے بھائی نے عرض کر دیا ہے اور جو مین مقصد ہمارا یہاں پر ہے حضور علیہ الصلاة والسلام کی ذات اقدس کی خاطر ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور یہاں پر مسلسل جو ہے تسلسل کے ساتھ ہماری کانفرنس ہر سال ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر سال دن دگنی راچ دگنی ترقی عطا فرما رہے ہیں اور باقی رہا یہاں پر کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پر جمع جو ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں قبول فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس میں ترقی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کے لئے اور اس عظیم کام کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہماری یہ جو عظیم و شان کانفرنس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اللہ تعالیٰ عظیم کامیابیوں سے اور کامیابیوں سے نواز ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اس سے عامل سکت عالمی مزلیس کے طرف سے جو شورا کی ممبر ہیں مولا عبدالمنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکریہ ادا کریں گے جزاک اللہ خیرہ بہت سلام